وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ راجیہ کو یدی ہم بنا لیں گے بھوک تو بنے گا وہ پرجا کا روک پھر کہوں میں کیوں نہ اٹھ کر ہوں آج میرا دھرم راج درو ارے آپ اپنا ہی ہاتھ کاٹ رہے ہیں اپنے آپ یاد رکھئے آج آپ مسکرارہے ہیں کل یہاں پر بیٹھیں گے کہ اور کر دے کاکام آپ کے اوپر سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹررزم کا چارج ہے وہ اس خانون پر روک ڈالیں گے کہ ٹررزم کیا ہے نہیں ہے کہ اگر آج بھگت سنگھ کو اور مہنداز کرمچند گانڈی کو یہ تین خوانین بنائے جاتے تو بھگت سنگھ اور مہنداز کرمچند گانڈی کہتے کہ رولٹ ایکٹ ہے یہ ارے میں تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارو گئے کیا بولو کہاں مارو گئے بتاؤ ارے تم کہاں مارو گئے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں زندہ رہوں گا ارے تمہاری گولی ڈرنے والا بیٹھو تم ارے چپن دیکھیں بیٹھو تم چیرمین سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان تین فوشداری نئے قوانین پر بولنے کا مجھے موقع دیا ہے سر میں شروعات میں اس شیئر سے آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں سر یہ تین فوشداری کے قوانین خود مجرمانہ ہے یہ جرم کی روک تھام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو خانونی شکل دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں اب طرف تماشا یہ ہے سر کہ پچھلے سشن میں حکومت نے موڈی حکومت نے جن وشواس بل دوہزار تیویس کو جس میں وان ایٹی تری پرویجنز اور فوٹی تری خوانین تھے امپریزمنٹ کے اس کو نکال کر فائن میں تبدیل کر دیا اس میں ڈرگز این کاسمیٹکز ایک کو بھی ترمیم کی گئی اور سزا کے بجائے سبسٹینڈر ڈرگز کے لیے آپ نے فائن لالیا تو میں یہ بولنا چاہوں گا سر کہ سبسٹینڈر ڈرگز کے منیفیکچر کے لیے آپ نے جیل کے بجائے فائن اس میں تبدیل کر دیا ترمیم کر کے تو یہ ضروری ہے بولنا اس ایوان میں کہ جن وشواس کے نام پر آپ نے اس سبسٹینڈر ڈرگز سے عوام کو خطرے میں دال دیا اب آپ ڈی کرمنالیزیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پر کمپنیز کو سزا دینا تھا وہاں پر آپ نے نہیں کیا فائن میں تبدیل کر دیا اور جو خوانین نون وائلنٹ کرائنز ہیں سڈیشن ڈیفرمیشن اس کو آپ نے نیا کرمنال اس نئے کرمنال لامل آ لیا تو سر یہ بات صاف ہو گئی کہ جن کے لیے ابشواس دھندے کے لیے ابشواس اس حکومت کا نیا منطرہ ہے اور لائٹر وین میں اگر میں کہوں تو جوان علیہ نے کہا تھا کہ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے سر آج سچائی اس دیش میں یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا کرائم سے بچ جرم سے بچ جاتا ہے جیل سے بچ جاتا ہے ایک خاکی پہننے والا کسی کو خریب سے گولی مار سکتا ہے ہکڑی پہنے وے مجرم کو اس کو کچھ نہیں جواب دے ہی نہیں ہے سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹیررزم کا چارج ہے وہ اس خانون پر روٹ دالیں گے کہ ٹیررزم کیا ہے نہیں ہے سیر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آج بھگت سنگھ کو اور مہنداز کرمچند گاندی کو یہ تین خوانین بنایا جاتے تو بھگت سنگھ اور مہنداز کرمچند گاندی کہتے کہ رولٹ ایکٹ ہے یہ یہ تین خوانین رولٹ ایکٹ ہے اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مقال پتر کون ہے سر سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب دلیت مسلمان آدی باسی ان کے لئے زندگی سے بڑی کو سزا نہیں ہے اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں ان کو سر اگر ہم کو ریفارم کرنا تھا اصلاح کرنا تھا تو ہم کو ان پرویجنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے ہم کو وہ پرویجنز کو نکالنا تھا کہ جو منتریوں کو اور پولیس کو یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھنے کا ان پر کوئی جرون پر ثابت نہیں ہوتا ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیبریکیٹڈ ایویڈنز ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو چھوٹ دے دیتا ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہیں جیلوں میں تو مسلمان دلیت آدھی باسی ہیں سر ان کا کنوکشن ریٹ دیکھ لیجی آپ ان سی آر بی کا ڈیٹا ہے دوہزار سترہ سے اکیس کا بیس فیصد انڈر ٹرائل مسلمان ہیں سولہ فیصد کنوکشن ہے اور مسلمانوں کی آبادی چودہ فورٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے پریونٹیوڈیٹنشن لگیجیو اس کو استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشل پروسیس کو سووٹ کرنے کے لیے اور فیٹ ٹرائل کو سووٹ کرنے کے لیے آج بھارت کی جیلوں میں تیس فیصد ڈیٹو نیوز مسلمان ہیں اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں تین تیس فیصد مسلمان ڈیٹو نیوز تھے آج ایٹی تری پوائنٹ نائن پرسنٹ اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ڈیٹو نیوز ہے سر ایک اور مثال دے رہا ہوں سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے تینگ ٹائنک ہے بہت بڑا جو کہتا ہے کہ یہ ایمپریکل ایوڈنس ہے اسی ریپورٹ میں کہا گیا کہ تین پائنٹیس فیصد جن پولیس کے ادداروں کا سروے کیا گیا انہوں نے موب وائلنس کو نیچرل خرار دیا خاص طور سے ان کیسوں میں جہاں پر کاؤس لوٹر ہوتا ہے سی جے پی اے پی کا انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے سر کہ کوویڈ نائنٹین کے دوران جن لوگوں پچیس فیصد مسلمانوں کا ریس کیا گیا تھا یہ بائس نیس نہیں ہے تو کیا ہے مدیہ پردیش میں مسلمان سات فیصد کے خریف ہیں اور اکیس فیصد مسلمانوں کا نام سر ایف آئی ایر میں دال دیا گیا تھا سر پروجیکٹ تھٹی نائی نے نیشنل اوئنسٹی نے ان لوگوں کا سروے کیا جن پر سزائے موت دی گئی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سر سیونٹی سکس پرسنٹ بیکپورٹ کلاس دلیت اور ریلیجیس منارٹی سے تعلق تھا کتنے دلیت اور ایسٹیز ڈیت رو پر ہیں سر مہاراشتہ میں پچاس فیصد کتنے مدیہ پردیش میں سزائے موت کے چھتیس فیصد دلیت اور آدیباسی کرناٹاکا میں چھتیس فیصد بیہار میں ایک تیس فیصد جھارکڑ میں تیس فیصد گجرات میں انیس لوگ جو سزائے موت کے انتظار میں ہیں پندرہ مسلمان ہیں کیرل میں ساٹھ فیصد جو سزائے موت کے ملزم ہیں ریلیجیس منارٹیز ہیں سر آخر اس دیش میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ انسپوکن ریزرویشن ان لوگوں کے لیے ان کے پاس پورا پولٹیکل پاور ہے اور ایک انسپوکن ریزرویشن ہے دلیت مسلمان آدھیباسیوں کے ان کو جیل مہرنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے سر کہ آلازاد کے جو اکسریتی طبقے کے لوگ ہیں ان کے پاس سیاسی طاقت ہے معاشی طاقت ہے سوشل طاقت ہے اور مسلمان اور دلیت آدھیباسی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں اگر آپ تین خانون لاکر اصلاح کر رہے ہیں تو کون سا اصلاح ہے آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے تو جیس انگریزی میں کہا گیا تھا کہ سر اب آپ آ جائیے بی این ڈبل ایس پر کلاس وانیٹی سون یعنی پندرہ دن سے زیادہ آپ کو مشکل ہے پریزنٹلی اب آپ نے پرویزن دے دیا کہ نووت دن تک آپ کبھی بھی پانچ دن کا چھ دن کا دس دن کا یعنی نووت دن تک کسی کو بیل نہیں ملے گی اور ہیڈت انگیز بات یہ ہے کہ یو اے پی اے کے خانون میں جس کو جیل میں دالا جاتا ہے یو اے پی اے میں تیس دن کے بعد ایک سپرینڈن او پولیس کو کوٹ میں افیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ کیوں آپ پولیس کسٹڈی لے رہے ہیں جیل سے آپ نے وہ بھی نکال دیا یعنی جس کسی کو بھی آپ اس خانون میں اریس کریں گے یو اے پی اے سے زیادہ میں نووت دن جیل میں رہوں گا اور کون رہے گا جیل میں مسلمان رہے گا دلیت رہے گا آدھی واسی رہے گا اور بیل اس کو نہیں ملے گی تو یہ خود سن لیجئے سن لیجئے تو یعنی کنوکشن نہیں ہوگا نہ بیل ملے گی کیونکہ پولیس کسٹڈی ہے یہ قانون میں ہے سر آپ مجھے کرک کر سکتے ہیں اچھا ڈی کے باسو کے گائیڈ لائنز کو آپ نے ایڈاپٹ نہیں کیا کلاوس ففٹی تری ون آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی کون اس کو ایجامین کرے گا تو ڈسکریشن آف دی میڈیکل پریکٹیشنر ارے آپ یہ پولیس میں جب جاتے ہیں تو پولیس اتنی خاطر توازو کرتی ہے کہ تلووں سے لے کے جسم تک پورے نشانات اس کے جسم پر رہتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل پریکٹیشنر ڈسکریشن کرے گا تو ہوگا اب آپ آ جائیے سر اس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں سر اب آپ دیکھئے کلاوس وان ایٹ سون تو آپ کے سام میں ذکر کر دیا میں سر اب آپ دیکھئے کلاوس وان فٹ کلاوس فور سیونٹی ٹو مرسی پٹیشن آرٹیکل سیونٹی نائن اور وان سکسٹی ون کا کانسٹیوشن کا حصہ ہے اور یہ آپ خانون لاکر کہتی ہیں کہ اس کی طرف سے مرسی پٹیشن دالے گا تو سر جو سزائے موت کٹے گا وہ تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے جیل میں آپ تھرڈ پارٹیز کو موقع نہیں دے رہے ہیں یہ کونسا انصاف ہے بتائیے آپ کا یہ کونسا انصاف ہے آپ کا اور پھر سر آپ یہ بتائیے کہ تھرڈ پارٹیز کو باہر کر رہے ہیں اچھا کتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کتنا ٹائم آپ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ریجیکشن آس ایس ایل پی کے بعد تیس دن اور گورنر کے ریجیکشن کے بعد ساٹھ دن یہ کیسا انصاف ہوگا سر سپریم کورٹ نے کہا کہ ملٹیپل مرسی پٹیشن کین بی فائل آپ نے اس کو بھولا دیا اچھا سر اب آپ ایک اور بات دیکھ لیجئے کلاوز فور سیون نائن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیٹینشن پیریڈ اپنا ون ہاف اپ ڈا کرائم جو افینس کا پورا کر لیا تو اس کو بیل ملے گی آپ تو اس کو اور خطرناک کر دی ہیں آپ یہ کہتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں سر یہاں پر آپ نے کہہ دیا کلاوز ون ایٹ سیون میں سوری سر یہ ڈیٹینشن ملٹیپل کلاوز فور سیون نائن میں اگر ایک سے بڑھ کے زیادہ افینس ہوگا یا افینس ہوگا لائف امپریزرمنٹ کا یا پنڈنگ ہوگا تو اس کو بیل نہیں ملے گی ارے ہم تمام تو ڈیٹینشن کان دوبے آپ پر جب کیس لگا آپ نے کہا آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا میں جانتا ہوں آپ پر تو ایک سیکشن نہیں لگا کئی سیکشن آپ پر لگا دیئے گئے تو پھر مجھے بیل نہیں ملے گی کہ کیا کر رہے ہیں آپ کس لیے کر رہے ہیں آپ آپ اندازہ بھی لگا رہے ہیں آج آپ وہاں بیٹھے کلی آئیں گے انشاءاللہ آپ فکر مت کرئے پاور ایٹرنل نہیں ہوتا یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ جو گندگی کرتا ہے تو ان کے لیے کسی اور کو موقع ملتا ہے مگر ہب کو آنا پڑے گا ایک دن آپ یہ گندگی کر رہے ہیں اچھا سار یہ بتائیے کہ ہم نے آپ اس کو کتنا persons who are pending proceedings in more than one offense اور چار شیٹ میں کئی آتے یعنی جب ہم پر کیس بوک ہوتا ہے سر تو پھول کا گلدستہ آتا ہے ہر سیکشن ہوتا ہے اس میں تو مجھے بیل نہیں ملے گی تو یہ ایک بات ہے سر پھر آپ آ جائیے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر یہاں پر آپ کو سوری سر یہ اتنا بڑا بل ہے پھر آپ ٹیررزم پر سر بی این ایس کا ٹیررزم سر یہ بڑا ہی دینجرس آپ نے خطرناک آپ نے کام کیا ہے اس سے دہشتگردی کا مخابلہ نہیں ہوگا سیویل لیبرٹیز خطرے میں پڑ جائیں گے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے سر اس میں اس میں آپ نے نوٹیفائی کریں گے کسی کو ٹرریسٹ کوٹ کیوں نہیں کرے گا پولیس والا کیسے کرے گا مجھے ٹرریسٹ نوٹیفائی کسی آرگنیزیشن کو ٹرریسٹ گوشت کر دیں گے تو یہ خود سپریشن آف پاورز کا وائلیشن ہے جوڈیشل انڈیپنڈنس کا وائلیشن ہے اور اندرا گاندی بسیس راج نارہین کیس کا وائلیشن ہے تو یہ موڑی سرکار جوڈیشری کے پاورز کو چھین کر خود جج جوری ایگزیگویشن بن رہی ہے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا سر وہی قاتل وہی وہی مخبر وہی منصف تہرے سر منیٹری ویڈیو ریکارڈنگ آپ نے کہا جس جگہ پر پیس پلیس پر سرچ ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرا ایرسٹ ہوگا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں کرتے آپ جب میرے گھر پر پولیس آتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کریے جو میں پولیس کو دیتا ہوں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریے ویٹنس سٹیٹمنٹ ہوگا کلاوز 183 میں اس کا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں آپ پیسے دیتے کہ ہر پولیس والے کے جسم پر ایک ویڈیو ریکارڈر ہو اور ایکیوز کو ملنا چاہیے آپ نہیں ملتا ایکیوز کو ہاں آپ کو نہیں ہے مجھے دام میں جانتا ہوں کلاوز 250 اور 262 سر انکنسسٹنٹ ہے کلاوز 250 میں 60 دے ٹائم لیمٹ ہے ڈس چارج کے لیے اگر ایکیوز کو کاغذ نہیں ملتا ہے ہم سب جیل میں گئے ہیں میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں سسرال میں اتنا نہیں گیا جتنا جیل کو جانے کا مجھے موقع ملا چاہے کانگریس کی تلگو جیسن جیل کو بھی سسرال کہتا ہے کلاوز 262 ہے کلاوز 262 میں ڈس چارج اپلیکیشن ہے وہ فریمی آف چارجز کے بعد ڈال سکتے ہیں یہ ڈیفیٹس اپرپس what is the ڈس چارج اپلیکیشن which is to prevent پولیس from using ڈیلے تاکٹکس ڈس چارج always precedes فریمی آف چارجز آپ میں اس وقت تک ڈس چارج نہیں ڈال سکتا جب تک کہ وہ نہیں ہوگا اچھا کلاوز 251 263 دیکھئے سر time limits for فریمی آف چارجز in cases of session trials 60 days of first charges warrant charges should be 90 days مگر آپ نے کیا کیا خوشیاری دیکھئے برباد کرنے کا کہانی 193 9 ڈال دیا آپ نے can prescribes a 90 day time limit for further investigation for further investigation what will happen supplementary charge will the accused be executed کیا مجھے چھوڑ دیں گے آپ کیا کوئی time light is this is a dead letter انہیں آپ تو پورا civil rights liberties سب چھین لے رہے اچھا سر اس میں آپ نے lynching کا ایک قانون بنایا bns میں sex laws 103 میں اب آپ اس میں دیکھئے سر lynching کب ہو سکتا ہے جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ personal belief پر مارا گیا کسی کو gender پر مارا گیا cast پر مارا گیا سر آپ تو accuse کو تو موقع دے رہے چھوڑنے کے لئے آپ تو accuse کو موقع دے رہے اچھا personal belief میں religion کیوں نہیں لکھتے بھئی آپ ان کیلوں خانون نے religion استعمال کیا گیا personal belief میں religion نہیں آتا اچھا سر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے سر سر جی 190 میں unlawfulness assembly ہے پھر یہ کیوں کر رہے آپ پانچ مل کر بھی مانڈر کریں گے تو 103 بھی تو آپ نے کر دیا تو ان یہ تو اس کا acting together ہے اچھا سر میں آپ بتانا چاہوں گا آپ کے یہ بی ایس 172 2 آپ دیکھئے کہ پیٹی کیس میں کس کا مطلب کیا ہے ہگا سر آپ ہم چناؤ لڑتے تو جو ہمارا جو پارٹی اپوزنگ رہتی وہ کہتی کہ ان کے 25 لوگوں گرفتار کر لیتے میرے بود کے ایجنٹ کو اور بول رہے اس میں آپ لکھ رہے کہ ہیں when the occasion is passed مانے پاس ہوتے پولنگ کے پانچ بجے چھوڑ دیں گے ارے آپ اپنا ہی ہاتھ کٹ رہے اپنے آپ یاد رکھئے آج آپ مسکرار رہے ہیں کل یہاں پر بیٹھیں گے کہ اور کر دیں کہا کام آپ کے اوپر اچھا ریپ سر ریپ کیا ریپ صرف مہیلہ ہوتا ہے مردوں کا ریپ نہیں ہوتا کیا آپ کا پرویزن نہیں ہے کیا سٹاکنگ نہیں ہوتی ہے مردوں کی اچھا جس ہوتا ہے آپ ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کی حسیس بات کا اخرار ہے کہ آپ جانتے ہیں کس کا ہوا ہے تو جسٹس جیس ورمہ سر جسٹس جیس ورمہ کا جنڈر نیوٹرل بنائیے اچھا کلاؤس سکسٹی نائن کو کلاؤس سکسٹی نائن لف جہاد آگیا دیکھئے سر کلاؤس لف مول ڈاؤڈ پرووی نہیں کر پائیں گے آپ اب اس میں کیا بتانا پڑے گا سپریس ایڈنٹی یعنی اگر کوئی مہیلہ مونو مانے سر چومو چندگر سے عشق کرتی ہے بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مانے سر چندگر کا نہیں تو کیا کلاؤس ایکشن میں آئے گا آپ بتائیے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرا نام کچھ نام ہوتا مسلمان میں دیگر مذہب میں تو کیا وہ سیکشن اپلائی ہوگا یہ کیا آپ کر رہے اچھا آپ نے ایڈلٹی کو نکال دیا آپ نے ہومو سیکشوالیٹی کو نکال دیا تو یہ کنسنشل سیکشن ریلیشن جو اٹھارہ ان دیس سال کے اوپر کے لوگوں میں کرتے ہیں میں اس کا خلاف ضرور ہوں مذہبی اعتبار سے مگر آپ کیوں ان کے اٹانومی کو رکھنا چاہتے ہیں اچھا سیکشن فلوز 1093 بی این ایس کا آپ کو پانچ میرے دی جئے سر بی این ایس سیڈیشن پر دیکھ لیے سیڈیشن کو آپ نے دوبارہ لالیا لفظ سیڈیشن استعمال نہیں کہ آپ نے تین سال سے سات سال آپ نے سپریم کورٹ کنجر ٹیکنگ دی تھی کہ پرویشن نہیں لائے جائے گا تو چیئرمن سر یہاں پر ہندی کے بہت مشہور قوی کا وہ شیر مجھے یاد آرہ رہا ہے مہتلی شرن گبد کا کہ راجیہ کو یادی ہم بنا لیں گے بھوگ تو بنے گا وہ پرجا کا روگ پھر کہوں میں کیوں نہ اٹھ کر ہوں آج میرا دھرم راشد رو کارل مارکس نے کہا تا سر ہسٹری ریپیٹس سیل فرس از از ٹریجی سیکن از فارس اب دیکھئے 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 جن ڈرائیونگ تری زیرو فور آئی پی سی میں تھا دو سال کی زیادی آپ میں دس سال کر دیا یہ کرمیل جورس بیڈنز کا انصہ نہیں ہے اچھا کرمیل اگنیزیشن اتر پردیش میں یو پی گینگ سر ریک میں ایک چار شیٹ میں گینگ سر سر آپ بتائیے پھر برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوگا دلیتوں کا مسلمان کا عدیو آسیوں کا اور وہ پولٹیکل پارٹیز جو کل آج ستہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونہ سے کام کرتے ہیں سر مجھے پولیس نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا آئی پی ایس کن ارے میں تیار ہوں مرنے کے جو کچھ ٹررزم کا ٹررزم کا ڈیفینیشن میں آپ دیکھ ایس یو ای پی ای کا سیکشن 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 یو ای 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 سیکشن سیکشن کل آگیا یو ای ای سیکشن فیفتین کل آگیا دیکھ لیں گے اس کو دیکھ لیں گے ای پتی جنہ کنش نکال دیے جائیں گے یو ای پی آگیا یو ای 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 سیکشن نائن ای 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 بھائی صاحب پھر کیا بچا ہے آپ یو ای پی ای سے مکوکا سے گجراد کوکا سے پی ای ملے سب لالیں تو سپیکر سر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا عمیر شاہ صاحب کا کہ جب وہ جب گزرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تین سر سر میں آخر ایک لاغ یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غریب طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور یہ سرکار کو میں چارج دے رہا ہوں آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتا بیٹھائے لے کیا ہونا اس کو گلگوشن یادہ پاکستان میں بیٹھائے لے کیا ہونا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کیا ہونا ان کو کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے نکل گپتا کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہوریت کے لیے خطرہ بنے گا شکریہ سب